السلام علیکم بیزانے میں آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی تھی ہے پیجاز کا سلام میں میت کرتا ہوں تو آپ کے لوگ خیر و فیسے ہوں گے جہاں خیمی ہوں گے اپنے خانہ کے ساتھ ایک اچھی دندگی بسر کر رہے ہوں گے این ایم سی میں جن کی فائلیں پھنسی ہوئی ہیں وہ کیا کریں بہت زیادہ میرا اکسینیس مارکٹ کا اور اوورال دیفرنٹ سوسائٹیز کو میرے ڈیل کرتا ہوں زیادہ ہر سوسائٹی کے بھائلے سے جتنے میں ڈیل کر رہے ہیں میری کوشش ہوتی ہے میں بھی لاؤگنگ کروں ٹوٹل دن میں اگر میں ایوالویٹ کروں تو اپروسیمیٹل پندہ سولہ ویڈیوز کا ٹارگٹ ہوتا ہے میرا ریکارڈ کرنے کے جس میں ٹک ٹاک بھی ہوتی ہیں شورٹس بھی ہوتی ہیں ویلاؤگز بھی ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے وہ سارے مارکٹ کے پروجیکٹ میں کبر کروں ہر پروجیکٹ کے بارے میں فینٹ بٹ میرے پاس آتا ہے کیپٹل ہے لاہور ہے نیو سٹی پیرڈائز ہے پارکوی سٹی ہے مختلف پروجیکٹ میرے پاس آتے ہیں مختلف لوگ فالے بیٹھ ہیں ہم اس پروجیکٹ میں پھسے ہیں یہ چیز ہم نہیں کنٹینو کر پا رہے تو میں کہتا ہوں اب ہولڈ کر لیں چھوڑ دیں کچھ نہ کریں ہولڈ کر لیں پڑی رہے فائل لیکن این ایم سی کی کوئی بھی فائل میرے پاس آتی ہے میں پہلی بات پتا کرتا ہوں کہ ہولڈ نہ کریں بھائی ہولڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہولڈ نہیں کرنا پیسے جمع کریں کیونکہ پیسے نہیں جمع کریں گے فائل کینسل ہو جائے گا اور یہ کر دیں گے انہوں نے کر دینا ہے صرف پلوٹ کا ٹارگٹ پورے ہو جائے جو ان کا ٹارگٹ اچیو ہونے ملا ہو جائے پتہ نہیں لکھو میرے خال سے اگر مضالہ تنین ہزار روز تو شاید کم ہوں گے شاید لکھو ان کے ممران ہے کیونکہ بہت فائلے بھی کیمی ہیں بہت فائلے ہیں اور لینڈ شاہید اتنی نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی جنہاں پیسے جمع نہیں کرائے گئے اب ان کو صرف یہ کال لے جاتی ہے پیسے جمع کرائیں یا فائل کینسل کرائیں اور فائل کینسل کرائیں تو پیسے سمجھے سرنڈری کر دیا آپ نے کینسلیشن پالیسی میں پہلے بھی بتا چکو میں دوبارہ بتا رہا ہوں بڑا کلیرلی بتا رہا ہوں لیٹس سپوز کہ اگر آپ کا ایک کروڑے کا پلوٹ تھا اب پرسنٹیج کر لیجئے گا ہر کوئی اپنے فائل کے حوالے سے ایک کروڑ کا پلوٹ تھا آپ کا جس کا جو ہے اوورال ڈاؤن پیمنٹ ہی پچیس لاکھ روپیہ اب آپ وہ پلوٹ چاہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں میری فائل کینسل کر دیں میں نے نہیں چلانی تو پالیسی یہ کہتی ہے کہ وہ ایک کروڑ کا جو پچیس لاکھ روپیہ جو ڈاؤن پیمنٹ ہی نہیں یہ جو پچیس پرسنٹ ہے وہ ہم کاٹ دیں گے پچیس پرسنٹ ہم کاٹیں گے پیسے اور باقی پیسے ریفرنڈ کر دیں گے لیکن اتنی اماؤنٹ میں سے جو اماؤنٹ آپ نے پیے کی ہوئی ہے پیسے لارکھ تیس لاکھ پینتیس لاکھ دس لاکھ پھنٹھا لاکھ پیسے آنٹ ہی اپنے کیسے کام کرنا ہے اگر اماؤنٹ پیسے بھی بناتا ہے پیسے کام جمع کریں میں بھی آپ سے یہ بھی بولنے میں ایک خالی بات کر رہا ہوں میں بھی خواب سوی بھی کہہ جائیں کہ اگر ہمیں فائل کینسل کرانی ہی پیسے ہمیں اور دیں تو ہم فائل کینسل کریں گے یہاں تک حلات آ چکا ہے جن کے پاس فائل موجود ہیں نم سی کی آپزیس فرائے پر ملے رائے پر آٹھے ہمارے پلائے یا پر آٹھ 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 کے بارے یہ بہت ضروری ہے آپ کو کرنا پڑے گا آٹھ 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 ہے میں پہلے بھی کچھ دن پہلے میرے بھائی نے رابطہ کیا تو ان کی اجازمنٹ ہی تھی 23 لاکھ رو پہ اور ان کو قیادلہ کی تیرہ بارہ لاکھ رہی رو پہ کیچے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے اور چھ مرلے کے پلوٹ ملے تھے انہوں نے مجھے پیمنٹ بھی بھیج انہوں نے کہا گو فورٹ میں گو بلکل لوگ کر دیا ایک دو دن لگے وہ کہتا ہے جی نہیں میرا دل نہیں مان رہا اور آف رہے گی مجھے پیسہ آپس بھیج میں نے ان کو بڑا کنمیس کیا کہ نہ کریں انہوں نے نہیں مانی میں نے بھیج دیا وہی پلوٹ پنہ لاکھ روپے دے کے بھی نہیں مل رہا پرابلم یہ نہیں مرکیٹو پر جلے گئے ہیں لوگ بہت آگئے ہیں پرابلم یہ جو فسے ہوئے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں فسے ہوئے ڈیٹھ سو لوگ ہیں پلوٹ آگے پچاس ہے اب ڈیٹھ سو لوگ فسے ہوئے ہیں جن لوگوں نے پچیس پچیس لاکھ روپے جمع کریا ابھی ان کو پچیس پچیس لاکھ اور دیں اپنی فائلوں میں آگے ان کو کوئی پرسانے حال نظر نہیں آرہا دل ان کا ایک روپے میں نہیں کر رہا جمع کرانے کا پچیس لاکھ جمع ہے وہ بھی بہتر پرسانٹ مائنس میں آگے پچیس لاکھ اور دے کے ان کا دل ہی نہیں مانتا جمع کرانے کا ان کو یہ آفر دی جاتی ہے بھئی دس بارہن لاکھ تیرہ لاکھ کیش دیں اور یہ پلوٹ لے لیں پسیشنی پر ان کو پتہ ہے کہ یہ پلوٹ پسیشنی پر بھی جو ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا فوراں یہ لیول پینیو کا لی لیکن وہ کہتے ہیں بھئی جان چھوڑو یار یہ پچیس لاکھ یہ دیا ہے بارہن تیرہ لاکھ ہو دیں گے مڑ توڑ کے مارے پیو کی توبہ ہم دوبارہ کبھی اس میں انویسمنٹ نہیں کریں گے یہاں دکل آتا ہے لیکن وہ پچیس لاکھ ضائع ہوتے ہو جس کو نظر آ رہا اور جس کو یہ دل کھٹا ہو رہا ہے کہ پچیس لاکھ میں نے اور بھی جمع کرانا ہے اور تب بھی فائل بہتر پرسنٹ معنیوں میں بھیج نہیں ہے تو وہ کہتا ہے فوراں بھئی شفٹ کرو پلوٹ اس لی مارکی ٹو پر وہ کہتا ہے فوراں شفٹ کرو بارہ لاکھ ہے تیرہ لاکھ بھی لینا جو جان چھوڑو اب پلوٹ پچاس آتے ہیں ساٹھ آتے ہیں جو لوگ پھنسے میں اوڈائیس ہوں وہ پچاس ساٹھ فوراں پلوٹ لے کے فارغ ہو جائیں گے بھائی پھر وہی بات اس لیے تو مارکی ٹو پر جائے اب نو مرڈ نوڈ اولیک وہ پلوٹ تھا جس میں چالیس لاکھ کی آجسمنٹ ہی پچاس لاکھ کیش تھا اب موسیق صاحب نے رابطہ کیا کہ جی کرنا ہے کرنا ہے لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں جب وہ فائنلائزیشن پر گئے کہ جی فائنلائز کریں میں نے رابطہ کیا کہ جی اب اون پر دو لاکھ روپے اون سے کام میں آگے نہیں دے سکتا تھا بھائی نہیں دے سکتا میں نے خالی کمیونکیٹ کیا وہ فوراں پیچھے اٹھ گئے اب کیا ہوا وہ بیچنے والا کوئی نہیں ہے جنہوں نے لیا ہے وہ اگر بیچیں گے بھی تو کیش پر بیچیں گے نا وہ یہ تو نہیں کہیں گے نا اپنی چالیس لاکھولی فائل چالیس لاکھولی فائل تو ڈیلائر ایجیسٹ کر رہا ہوں تو نہیں کر رہے باہر والے لوگ تو نہیں کر رہے تو یہ مارکیٹ نیچے کیسے آئے گی ٹھیک ہو گیا اب اس ڈاکٹر ساب سے ایک بڑے اچھا مرے رام سے کمیونکیشن نہیں میں نے کوئی تین چاہتا ہوں میں نے کہا آپ جائیں اسی طرح غلطی نہ کر رہے ہوں کہتا ہے نہیں میں تو ایک روپے اون بھی دوں اب بھوکا کیا ہوں گیا تو ان کا چالیس لاکھ ضائع ہوگا ہے چالیس لاکھ کے ساتھ چالیس لاکھ کی اور اماؤنٹ دیں گے مر تھوڑ کے وہ مہین پر کھڑے ہوں گے اگر کنورٹ کیا ہوتا اور لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا نہ سوچا ہوتا ہے دو لاکھ کا نہ سوچا ہوتا مزید فوراں پلوٹ لے لیا ہوتا اٹلیس جان چھوڑ جاتی ٹینشن سے پتہ لگ جاتا ہے ستہ سٹھ لاکھ کا پلوٹ لی ہے اب چھوڑیں گے اب یہ جب ستر کا ہوگا تب ہی بیچیں گے تب اس طرح کنورجن ہوتی ہے نم سی کے تمام طرح میمران بھائی جان آپ لوگ کنورجن پر جائیں مت کریں غلطیاں کنورجن پر جائیں پلوٹ لے لیں اپنی جان چھوڑائیں نہ رکھیں فائلوں میں بھنسے رہیں مجھ پھنسے رہیں فائلوں میں آپ کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہے دو میاں رکھئے گا بہت سارا خیال رکھئے گا سٹری ٹونے دس اللہ حافظ